آج سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم اس لیکچر کے اندر آج ہم ریاکٹیوٹی آف ایل ڈی ہیڈزنڈ کی ٹون پڑھیں گے اور بیسیکلی ہم اس کے ریاکشن پڑھیں گے جو بیسیکلی بیس کیٹالائز ریاکشن ہوں گے تو بچوں کچھ چیزیں میں پہلے اس لیے لکھ دیتا ہوں کہ جن کے اندر آپ لوگوں کو آسانی ہو آپ کا ٹائم بج سکے تو کچھ چیزیں بڑی آسان ورڈنگ میں لکھ دی گئیں جیسے ریاکٹیوٹی آف ایل ڈی ہیڈزنڈ کی ٹون بچوں کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے بکس سے ری ایرنج کرنا تو اس لیے بچوں یہ ریاکٹیوٹی میں نے لکھی ہے اس کو سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہے ریاکٹیوٹی آف کاربونائل کمپاؤنڈ کاربونائل کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں ایل ڈی ہیڈزنڈ کی ٹونز کو کہتے ہیں تو میں نے لکھا کہ کاربونائل کمپاؤنڈ دو فیکٹر کے وجہ سے ریاکٹیوٹی ہیں ایک تو ان میں جو کاربن آکسیجن بانڈ ہوتا ہے یہ جو کاربن آکسیجن بانڈ ہوتا ہے وہ ان کے اندر پولر ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو آکسیجن ہے وہ مور الیکٹر نیگٹیو ہوتا ہے اس لیے اس پہ پارشلی نیگٹیو آ جاتا ہے اور کاربن پہ پارشلی پازیٹیو آ جاتا ہے دوسری وجہ پریزنس آف پائی بانڈ اس میں پائی بانڈ موجود ہے جو کاربن آکسیجن کے درمیان موجود ہے اور یہ ویک بانڈ ہوتا ہے آسانی سے بریک ہو جاتا ہے اس لیے جو آکسیجن ہوتا ہے وہ مور الیکٹر نیگٹیو ہوتا ہے اس لیے وہ پائی الیکٹران اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کاربن پہ کمپلیٹ پازیٹیو آ جاتا ہے اور آکسیجن پہ کمپلیٹ نیگٹیو آ جاتا ہے یہاں سنگل بانڈ کریئیٹ ہو جاتا ہے اس کا ایک ریزونیٹنگ سٹکچر بن جاتا ہے جب کاربن پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے یعنی پارشلی پازیٹیو چارج ہوتا ہے اس سنٹر کو پڑھتے ہیں الیکٹرو فیلک سنٹر جس ایٹم پہ جیسے آکسیجن ہے اس پہ نیگٹیو چارج آ رہا ہے مور الیکٹر نیگٹیو ٹھیک وجہ سے اسے پڑھتے ہیں نیوکلیو فیلک سنٹر تو اٹیک کرنے والی چیز نیوکلیو فائل اگر ہے تو وہ بیسیکلی الیکٹرو فیلک سنٹر پہ اٹیک کرے گی اور اگر اٹیک کرنے والی چیز الیکٹرو فائل ہے تو وہ نیوکلیو فیلک سنٹر یعنی الیکٹران رچ پورشن پہ اٹیک کرے گی الڈی آئیڈز آر مور ایکٹیو دن کیٹون الڈی آئیڈز زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کیٹون سے ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے بچو الڈی آئیڈ میں یہاں پہ ایک سیٹ پہ ہیٹروجن ہوتا ہے ایک سیٹ پہ الکائل گروپ ہوتا ہے یا بعض دفعہ دونوں سیٹ پہ ہیٹروجن ہوتا ہے تو اس میں لیس ٹیریک ہنڈرنس ہوتی ہے یعنی یہاں چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں ایک ہیٹروجن ہوتا ہے ایک الکائل گروپ ہوتا ہے چھوٹا گروپ ہونے کے جیسے نیوکلیو فائل آسانی سے اٹیک کرتا ہے جس لیے لیس ٹیریک ہنڈرنس ہوتی ہے رستے میں رکاوٹ کم ہوتی ہے دوسری وجہ بچے اس کے ساتھ الکائل گروپ ایک سیٹ پہ ہوگا ایک سیٹ پہ ہیٹروجن ہوگا الکائل گروپ الیکٹران ڈونر ہوتا ہے جو الکائل گروپ ہے وہ الیکٹران ڈونر ہے تو وہ الیکٹران ڈونیٹ کرے گا وہ یہاں پہ اگر الکائل گروپ لگاؤ گا وہ اس کاربن کو الیکٹران ڈونیٹ کرے گا جس کے جیسے اس کی پازیٹیو چارج کم ہو جائے گا یعنی اس کا الیکٹروفیلک کریکٹر جو ہے وہ کم ہو جائے گا جس بھی میں نے دیکھا کہ کاربن آکسیجن بانڈ مور پولر ڈیو ٹو لیس الکائل یا ڈیو ٹو لیس الکائل گروپ وچ آر الیکٹران ڈونر یعنی جو الڈی آئیڈ ہوتے ہیں ایک تو ان کے اندر لیس ٹیریک انڈرس ہوتی ہے دوسری اس کے ساتھ لیس الکائل گروپ ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی اس کو مور پولر بناتے ہیں ایس کمپیٹو کی ٹون اور یاد رکھیں کیونکہ الکائل گروپ پر الیکٹران ڈونر جیسے میں ایک آرڈر یاد کرواتا ہوں بچوں آپ کو بتا ہے کہ الڈی ہائیڈ میں سب سے زیادہ ریکٹیو یہ الڈی ہائیڈ ہے کیونکہ اس کا کاربن آکسیجن بانڈ زیادہ پولر ہے فارم الڈی ہائیڈ سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس دونوں سیٹ پر الکائل ہیٹروجن موجود ہیں ان کا ایس کریکٹر ہوتا ہے اس لیے یہ الیکٹران ڈونیٹ نہیں کرتے بلکہ الیکٹران کھینچتے ہیں تو یہ کاربن زیادہ الیکٹروفلک ہو جاتا ہے الیکٹران ڈیفیشیٹ ہو جاتا ہے جبکہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ الڈی ہائیڈ ہے تو ایک سیٹ پر ہیٹروجن ہے ایک سیٹ پر الکائل گروپ ہے الکائل گروپ آر ویک الیکٹران ڈونر یہ الیکٹران اس کو ڈونیٹ کرے گا اس کے اوپر پازیٹیو چارج تو کریئٹ ہوگا لیکن کیونکہ یہاں پہ زیادہ پازیٹیو چارج کریئٹ ہو رہا ہے اس کاربن پہ اس پہ الکائل گروپ کے آنے کے جیسے اس کاربن کی جو الیکٹروفلک کریکٹر ہے وہ کم ہو رہا ہے کیونکہ یہ الیکٹران اس کو پروائیڈ کر رہا ہے اکسیجن الیکٹران کھینچ رہا ہے لیکن اس پہ پازیٹیو آت ہو رہا ہے لیکن یہ اس کی پولیٹی کو کم کر رہا ہے یہاں پہ اس کی پولیٹی سب سے کم کیوں ہو رہی ہے کیونکہ یہ بھی الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہے یہ الکائل گروپ بھی الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہے اس پہ پازیٹیف چارج تھا اس پہ نیگٹیف چارج تھا لیکن یہ دو الکائل گروپ جب الیکٹران ڈونیٹ کرتے ہیں کاربونائل کاربن کو تو اس کا جو پازیٹیف کریکٹر ہے الیکٹروفیلک کریکٹر ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے جس کے دیسے یہ لیس پولر ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کیٹون لیس ریاکٹیف ہوتے ہیں تو بچوں کچھ ورڈنگ آپ اگر دکھنا چاہے تو یہاں سے ورڈنگ تیار کر سکتے ہیں ریاکشن آف الڈی ہیڈ اور کیٹون بچوں جو الڈی ہیڈ اور کیٹون ہیں ان کے جو ریاکشنز ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں نیوکلیو فیلک اڈیشن ریاکشن نیوکلیو فیلک کیوں کہتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ پہلے نیوکلیو فائل اٹیک کرے گا یعنی پہلے نیگٹیف چیز اٹیک کرتی ہے اور اڈیشن کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پائی بانڈ بریک ہوگا جس لیے الڈی ہیڈ اور کیٹون کی جو ریاکشنز ہوتے ہیں انہیں نیوکلیو فیلک اڈیشن ریاکشنز کہتے ہیں یہ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں بیس کیٹالائز نیوکلیو فیلک اڈیشن ریاکشن یا ایسیڈ کیٹالائز نیوکلیو فیلک اڈیشن ریاکشن لیکن یہ یاد رکھیں بچوں دونوں کیسز میں پروڈک سیم رہے گی صرف میکنزم چینج ہو جائے گا جیسے میں ایسیڈ کیٹالائز میکنزم بھی پڑھاؤں گا بیس کیٹالائز بھی پڑھاؤں گا پروڈکٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف میکنزم کا آپ سمائلیں سٹیپ چینج ہو جاتے ہیں تو ان بوت کیسز پروڈکٹ ریمین سیم ملٹیپل چائز آ سکتا ہے کہ ایسیڈ ایز کیٹالائز کریں یا بیس ایز کیٹالائز کریں پروڈکٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے بچو کوئی فرق نہیں پڑتا پروڈکٹ دونوں کیسز میں سیم رہتی ہے صرف اور صرف میکنزم چینج ہوتا ہے اب ہمارے پاس ہے جنرل میکنزم آف بیس کیٹالائز نیوکلیو فیلک اڈیش رییکشن بچو جنرل میکنزم پہلے پڑھانے لگاؤں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سب سے پہلا یہ سٹیپ ہوگا سٹیپ نمبر ون جو بھی الڈی ہائیڈ اور کیٹون کے ساتھ چیز ریاکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ری ایجنٹ الڈی ہائیڈ اور کیٹون ہے یہ آپ کے پاس سبسٹریٹ ہوتا ہے بچو اس کے ساتھ ریاکٹ کرنے والی چیز کو ہم ری ایجنٹ بولتے ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو بیس ہوگا کوئی بھی بیس ہوگا جس کے پاس او ایچ نیگٹیو ہوگا یہ بیس ہمیشہ کیا کرے گا ری ایجنٹ سے ریاکٹ کرے گا ری ایجنٹ وہ چیز ہے جو الڈی ہائیڈ اور کیٹون سے ریاکٹ کر رہی ہے جیسے الڈی ہائیڈ اور کیٹون کا ریکشن ایچ سین سے کر دیں تو ایچ سین ری ایجنٹ ہے اگر الڈی ہائیڈ کا ریکشن سوڈیم بائی سلفائٹ سے کر دیں تو سوڈیم بائی سلفائٹ ری ایجنٹ ہے تو جب بھی الڈی ہائیڈ اور کیٹون کا ریکشن کسی کمپاؤنٹ سے کی جاتا ہے اسے ری ایجنٹ بولتے ہیں تو اس ری ایجنٹ جو ہے ری ایجنٹ جو ہمارے پاس ہے اس کا جو پازیٹیو پارٹ اس کو ہم اچھ سے نینوڈ کر رہے ہیں پارشلی پازیٹیو لکھ رہے ہیں اس کے نیگٹیو پارٹ کو نیو سے نینوڈ کر رہے ہیں تو جو بیس ہوگا ہمیشہ کیا کرے گا پہلے ری ایجنٹ سے ری ایک کرے گا اور اس کے پازیٹیو پارٹ کو اپنی طرف کھینچ لے گا جب یہ اپنی طرف اس کو کھینچ لے گا تو وارٹر بن گیا اور جو نیگٹیو پارٹ ہے پہلے دیکھو پارچلی نیگٹیو تھا بٹا اب یہ پارچلی نیگٹیو سے کمپلیٹ نیگٹیو میں چلا گیا تو میں آپ سے یہاں پر ملٹی پل چویس کے لیے بھی لائن پوچھ سکتا ہوں کہ وین بیسے یوز ایز 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 ایٹالیسٹ اٹ انکریز دا کیا ہوگا بچو اٹ انکریز دا نیوکلیو فلک کاریکٹر اف ریئیجنٹ جب ہم base as a catalyst use کرتے ہیں تو جو reagent ہوتا ہے اس کا جو partially negative charge ہے وہ complete میں چلا جاتا ہے اس کا nucleophilic character increase ہو جاتا ہے تو ایک line یاد کر لو بچوں نیچے لکھ لو so when base is used as catalyst it increase the electrophilic it increase the nucleophilic it increase the nucleophilic character of reagent it increase the nucleophilic character of reagent بچوں یہ line لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اکثر multiple choice میں آئی ہوتی اور بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب ہم base as a catalyst use کرتے ہیں وہ reagent سے react کرتا ہے اور اس کے positive part کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کا جو nucleophilic character ہے اس کو increase کر دیتا ہے when base is used as a catalyst it increase the nucleophilic character of reagent یعنی اس کو زیادہ negative بنا دیتا ہے اب یہ negative powerful nucleophile بن چکا ہے پہلے یہ weak nucleophile تھا اب یہ LDI اور پیٹون پہ آسانی سے attack کر سکتا ہے پہلا step یہی رہے گا بچوں یہ mechanism دو تین بار repeat ہوگا آپ اگر اس mechanism کو تیار کر لیں تو اس chapter میں اس کو میں نے تین بار repeat کرنا ہے یہ general form ہے میں specific form میں وہاں پہ repeat کر رہا ہوں گا تو بچوں ایک step ہو گیا اب آگے آپ اس کا بچوں screen shot لیں تاکہ میں next لکھوں بچوں چلیں جی اب ہمارے پاس بچوں اس کا step number ہم two کرنے جا رہے ہیں step number one یہ ہوگا کہ جب ہم base as a catalyst use کریں گے تو وہ reagent سے react کرے گا اور reagent کا nucleophilic character جو ہے وہ بڑھا دے گا اور اگلے step میں یہ جو nucleophile بنا ہے وہ aldehyde یا ketone اس کے اوپر attack کر دے گا تو ہم next اس کے اندر اسی mechanism کے اندر یہ general mechanism ہے بچوں ہمارے پاس تو ہم اسی میں step number two پہ جا رہے ہیں اور step number two ہمارے پاس یہ ہوگا یہ جو nucleophile بنا ہے یہ جو nucleophile بنا ہے یہ aldehyde یا ketone پہ attack کر دے گا nucleophile نیوسینی نوٹ ہو رہا ہے aldehyde اور ketone کو general form میں ہم ایسے لکھ دیتے ہیں پھٹا اگر aldehyde ہوگا تو ایک سائٹ پہ آپ کے پاس ایک سائٹ پہ اٹروجن ایک سائٹ پہ الکائل گروپ اگر ketone ہوگا دونوں سائٹ پہ الکائل گروپ ہوں گے تو اس لیے جنرل فارم ہم aldehyde اور ketone کو کمبائن ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں یہ دونوں کو represent کر رہا ہوتا ہے یہ اس پہ attack کرے گا pi bond break ہو جائے گا pi bond کیونکہ weak ہوتا ہے oxygen more electron negative ہوتا ہے یہ pi electrons کو اپنی طرف کھینج لیتا ہے یہاں bond جو بھی لگے ہوں گے جو الکائل گروپ ہے یا جو بھی لگے ہوں گے وہ ایسے ہی لگا دیں گے یہاں پہ nucleophile اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور nucleophile اٹیچ ہوگا اس oxygen پہ negative charge ہوگا step number 3 اور last step بچو ہمارے پاس step number 3 ہے اور اس کا last step کیا ہوگا last step یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو پہلے step میں water one ہے وہ اس کے ساتھ react کر جائے گا تو اس کو ہم دوبارہ لکھ رہیں اس product کو دوبارہ لکھ دیں and you bond اسی طریقے سے لگا دیں جو بھی الکائل گروپ ہیں یا جو بھی گروپ لگے ہوں گے وہ ایسے ہی ہو جائیں گے اس molecule کو دوبارہ لکھ دیا اور پلس water سے reaction کرائیں گے آپ کو پتا ہے mechanism کے ایک sequence ہوتی ہے کہ پہلے step کی جو product ہوتی ہے وہ اگلے step کا reactant ہوتا ہے جو second step کی product ہوتی ہے وہ third step کا reactant ہوتا ہے تو دیکھو اس کی product اس کا reactant بن گیا یہ اس کے ساتھ attach ہو جائے گا اور جیسے ہی attach ہوگا تو یہ hydrogen اس کے ساتھ آ جائے گا mechanism کا rule ہے بچو arrow ہمیشہ negative سے positive بنایا جاتا ہے دیکھو بے شک attack یہ کر رہا ہے arrow negative سے positive کی طرف ہوتے ہیں O کے ساتھ hydrogen آ جائے گا اور جو ہمارے پاس OH negative ہے base as a catalyst ہے at the end of reaction واپس آ جائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس تو یہ اس reaction کا mechanism ہو گیا general mechanism of base catalyze تو بچو بعض دفعہ short question آتا ہے right general mechanism of base catalyze nucleophilic addition reaction of LD hidden کی tone right general mechanism of base catalyze nucleophilic addition reaction of LD hidden کی tone تو دیکھو بچو یہ LD hidden کی tone کا general mechanism ہے یہ federal board کے اندر بچو آ رہے ہیں next پہ ہم چلتے ہیں ہمارے پاس base catalyze reaction total کتنے ہیں یاد رکھیں بچو ہمارے پاس total base catalyze reaction کی تعداد اگر دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس five ہیں there are five base catalyze nucleophilic addition reaction ایک base catalyze reaction ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے بچو addition of hydrogen hytrogen senide addition of hydrogen senide جس کو ہم HCN کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے second ہم نے پڑھنا ہے addition of grignard reagent addition of grignard reagent یہی سیکونس ہماری رہے گی grignard reagent base catalyze reaction ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا third reaction ہمارے پاس ہوگا addition of sodium by sulfite یہ بک میں غلطی سے sulfate لکھا ہوئے addition of sodium by sulfite یہ میری طرف سے mistake نہیں ہے بچو یہ بک کی mistake ہے sulfate نہیں ہے sulfite ہی ہے number four بہت important condensation reaction یہ تو federal board کے اندر must آتا ہے question condensation reaction reactions بچو یہ ہم next lecture کے اندر cover کرنے کی کوشش کریں گے اور آخری ہمارے پاس ہے hello form reaction hello form reaction آخری دو reaction بہت important ہے بچو hello form reaction بھی important ہے condensation reaction بھی important ہے اب ہمارے پاس ہم پہلا reaction پڑھنے جا رہے ہیں اور addition of hydrogen cyanide آپ کو بتا ہے base catalyze reaction پڑھنے لگے ہو تو بچو ڈی ہائیڈر کی ٹون کا پہلا reaction base catalyze reaction addition of hydrogen cyanide addition of hydrogen cyanide اس کو cn ڈی ایڈی کے بلکے اندر ہیلوجن کی جگہ سینائیڈ آ جائے اور او ایچ آ جائے انہیں کہتے ہیں سائنو ہیڈرین تو یہاں سائنو ہیڈرین پروڈکٹ بنے گی ہم دو پروڈکٹ کے اوپر پریکٹس کرنے جا رہے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی سے بھی دو ریاکشن کافی ہوتے ہیں بچو یہ ریاکشن اگر ہم پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ایک الڈی ہائیڈ ہے بچو اس کو ایسٹ ایسٹ الڈی ہائیڈ بھی کہتے ہیں اس کا آئی او پیک نیم ایتھن نل بھی ہے اس کو آپ ایسٹ الڈی ہائیڈ بھی کہہ سکتے ہو ایتھن نل بھی کہہ سکتے ہو اس کا ریاکشن ایچ سی ان سے کر دیں اس کا سورس کہہ بٹا ایچ سی ان کا جو سورس ہے وہ دو چیزیں ہیں سوڈیم سینائیڈ اور ایچ سی ان ان دونوں کے کمبینیشن سے ایچ سی ان بنتا ہے ہیٹ کسیمبل ڈال دیا ہے دلٹا کسیمبل ہیٹ کے لیے اب اس کے اوپر چارج پارشلی پازیٹیو اس پہ پارشلی نیگٹیو یا ہیٹروجن پہ پازیٹیو سینائیڈ پہ نیگٹیو اس کا یہ نیگٹیو پارٹ اس کے آپ کو بتا ہے یہ نیوکلیو فائل ہے نیوکلیو فائل الیکٹرو فلک سنٹر پہ ٹیک کرتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ آپ کو بتا ہے کہ نیوکلیو فلک سنٹر ہے تو اس کے اوپر یہ والا پارٹ اس پر ٹیک کر دے گا یہ ایسے بنا دیا یہ ادھر آ گیا یہ ادھر آ گیا جو ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہے وہ سنگل بانڈ میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کی پروڈکٹ یہ بن جائے گی سی ایچ تھری سی ادھر آ جائے گا ہائٹروجن یہ جگہ پہ آ جائے گا جی سینائٹ اور یہاں پہ لکھ دیں گے او کے ساتھ ایچ اس پروڈکٹ کا نام کیا ہوگا بچو اس پروڈکٹ کا نام ہوگا ایتھنال سائنو ہائیڈرین آئیو پیک نیم ہوگا ایتھنال سائنو ہائیڈرین اس کو ایسیٹ الڈی ہائٹ سائنو ہائیڈرین بھی کامن نیم میں کہا جاتا ہے یہ بھی نام یوز کر سکتے ہیں ایتھنال سائنو ہائیڈرین اور کیا نام یوز ہو سکتا ہے بٹا کیونکہ انٹری کے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچو اس کا ایک اور نام بھی یوز ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کی لانگ چین ایسے کر کے بن جائے گی یہ 1,2,3 2 ہائیڈرو آکسی لانگ چین ایسے بنے گی 1,2,3 2 ہائیڈرو آکسی پروپین نائٹرائل اس کا آئیو پیک نیم ایک اور بھی بن سکتا ہے 2 ہائیڈرو آکسی 2 پہ OHR ہے 2 ہائیڈرو آکسی اور پھر نام دیں گے پروپین پروپین کیوں کہا گھٹا پروپین پروپین اس لیے کہا 1,2 اور سینائیڈ کا کاربن بھی شامل کرنا ہے سینائیڈ کا کاربن بھی شامل ہوتا ہے 1,2,3 سینائیڈ کا کاربن پروپین نائٹرائل وہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے جن میں سینائیڈ ہوتا ہے تو اس لیے اس کا نام یہ بھی ہے 2 ہائیڈرو آکسی پروپین نائٹرائل ایک اور کٹون پہ پر پریکٹس کرتے ہیں بچو اگر ہم کٹون کیوں پر پریکٹس کریں تو ہمارے پاس کوئی بھی کٹون ہے like this آپ اس کو لے کے چلیں اس کو آپ پروپین نون کہتے ہو بچو اسی کو ایسی ٹون بھی پڑھتے ہو اسی کو پروپین نون بھی پڑھتے ہو اب اس کو ہم پروپین نون کہیں گے آئیو پیک نیم زیادہ یوز کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں پروپین نون اس کا ریاکشن ایچ سی ان سے کرنے کوئی ریاکٹڈ اپروڈک کے نام یاد کرنا ضروری نہیں ہے بیٹا اب یہاں پہ سوڈیم سینائیڈ پلس ایچ سی ایل جب ہم اس کا ساتھ اس کا ریاکشن کرائیں گے ہیٹ کا سیمبر ڈالیں گے اب اچھو وہی ٹیکنیک لگائیں آپ کو بتائیں یہ سینائیڈ ہے یہ اس کاربن پہ آ جائے گا یہ ہیٹروجن اس کے ساتھ جڑ جائے گا ہمارے پاس جو اس کا جو ڈبل وان ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کی پروڈکٹ آ جائے گی سی ایچ تھری ادھر آ جائے گا سی ایچ تھری اس جگہ پہ سی ان لگا دیں پروڈکٹ بن گئی اس کا نام کیا ہوگا اس کا نام ہے پروپانون سائنو ہیڈرین ایک تو اس کا نام ہوگا پروپانون سائنو ہیڈرین سائنو ہیڈرین یہ نام ہوگا یہ بک میں یوز ہوگا ہے بچو ایک اور نام کیا یوز ہو سکتا ہے ایک اور نام ویسے بتا رہا ہوں زیادہ تینشن نہ لیں اس پہ ایک دو تین یہ بچو ادھر آئیں تین بنتے ہیں ادھر ایک دو تین کاربن بنتے ہیں لیکن اس میں فنکشنل گروپ آ رہا ہے تو یہ وان ٹو تھری یہ بھی ہے اس کا نام ہوگا ٹو ہیڈرو آکسی ٹو میٹھائل ٹو ہیڈرو آکسی ٹو میٹھائل پروپین نائٹرائل ٹو ہیڈرو آکسی ٹو میٹھائل پروپین نائٹرائل لیکن اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے بچوں آپ کو رییکشن تیار کرنے ہیں اس لیے کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں آرگینک سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بچوں ان کو صرف رییکشن کو فوکس کرنا ہے رییکشن تیار کرنا ہے یہ نام آہستہ آہستہ بریکٹس کرنا ہے اب اس کا میکنزم لکھنا ہے بچوں اس رییکشن کا میکنزم تو بچوں میں اسی میکنزم کے اندر چینجز کرتا ہوں یہ ہم نے جنرل میکنزم ایک دفعہ تیار کر لیا تو یہی میکنزم رپیٹ ہوتا جائے گا اب میں آپ سے کہتا ہوں اس رییکشن کا میکنزم دیں جی تو آپ اس کا میکنزم دیں گے دیکھیں یہ میکنزم تو پہلا سٹیپ کیا ہوگا جو ہمارے پاس ری ایجنٹ ہوگا وہ بیس کیونکہ یہ بیس دکھایا نہیں گیا لیکن یہ کچھو جتنے ری ایکشن آپ پڑھے ہو یہ بیس کیٹلائز ہیں تو اس میں بیس ہوگا وہ ری ایجنٹ سے ری ایک کرے گا اس میں ری ایجنٹ کون سا ہے بچو ایچ این یو کی جگہ ایچ سی این ہے تو یہاں این یو کی جگہ کیا لکھ دیں گے ہم بچو یہاں پہ اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے جی سی این یہاں پہ لکھ دیں گے سی این تو دیکھو وہی چیز ہوگی ایچ این یو کی جگہ یہ اس کا پوزیٹیو پارٹ یہ اس کا نیگٹیو پارٹ یہ ری ایجنٹ ہے ان دونوں میں سے تو ہمارے پاس بچو سب سے پہلے کیا ہوگا جو بیس ہوگا وہ ری ایجنٹ سے ری ایک کرے گا اس کا ایچ نکل جائے گا وارٹر بن جائے گا اور اس کو پاورفول نیوکلیو فائل میں کنورٹ کر دے گا تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس نیوکلیو فائل بن گیا سینائیڈ نیوکلیو فائل بن گیا نیچے لائن وہی لکھ دی کہ وین بے سے یوزڈ ایز ایک کیٹلیسٹ ایٹ انکریز دا نیوکلیو فیلک کریکٹرہ فری ایجنٹ دیکھو پہلے پارشلی نیگٹیو تھا کمپلیٹ نیگٹیو میں چلا گیا اسی میکنزم کو یاد کیا ہوئے اسی پہ ترتیب چینج کرتے جائیں اب یہ اگلے سٹیپ میں جو نیوکلیو فائل بن ہے وہ الڈی ایڈ اور کیٹون پہ ٹیک کر دے گا تو دیکھو یہاں پہ سٹیپ نمبر ٹو وہی ہے یہاں پہ جو سینائیڈ ہے یہ جو نیوکلیو فائل بنائے یہ کاربونائل یہ والا مالیکل بھی ہو سکتا ہے یہ مالیکل بھی ہو سکتا ہے دونوں کی ایک جیسی ریپرزنٹیشن دونوں کے لئے الگ الگ نہیں لکھ سکتے تو آپ جنرل فارم ایسے لکھیں گے اب جیسی اس کے ساتھ ایسے لکھیں گے تو یہاں پہ سینائیڈ اس کے ساتھ اٹیک کرے گا یہ بانڈ آگے شفٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ سین آ جائے گا ٹھیک ہو گیا بیٹا اب اگلے سٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہ جو پروڈکٹ بنی ہے اس کو دوبارہ یہاں پہ لکھ دیں اور پہلے سٹیپ میں وارٹر جو آپ نے لکھا ہے وہ وارٹر اس کے ساتھ اٹیک کر جائے گا دیکھو پہلے سٹیپ میں وارٹر ہے وہ اس کے ساتھ ریاکٹ کر جائے گا بیس ایسے کیٹالسٹ ہے دیکھو سٹارٹ میں موجود ہے اس نے واپس آنا ہے تو یہ اس کے ہیٹروجن کے ساتھ جڑ جائے گا ایرو امیشن نیگیٹیو سے پازیٹیو علیکہ ہیٹروجن ادھر آ رہا ہے ایرو نیگیٹیو سے پازیٹیو ہوتا ہے تو یہاں پہ نیوکلیو فائل اسی طریقے سے اٹیچ ہو جائے گا سین اسی طریقے سے اٹیچ ہے پیپر کے لیے ایک الڈی ہائیڈ کے ساتھ ریاکشن ایک کیٹون کے ساتھ ریاکشن اس کا میکنزم تیار کرنا ہے تو ایڈیشن آف ایچ سی این تیار ہے بچو آپ کے پاس اور یہ فیڈل بورڈ میں 2017 کے اندر لانگ کوسچن بھی بن چکا ہے تو بچو یہ ویسے پیپر میں بہت دفعہ لانگ کوسچن کے طور پر بھی آتا ہے لیکن بہت امپورٹنٹ نہیں کہہ سکتا لیکن امپورٹنٹ چیز ہے تو ہم نیکسٹ کی طرف جا رہے ہیں بچو نیکسٹ ایڈیشن آف گرگناٹ ری ایجنٹ پڑھانے لگوں سکرین شاٹ لے لیں بٹا چلیں جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے بچو ہمارے پاس ایڈیشن آف گرگناٹ ری ایجنٹ بچو گرگناٹ ری ایجنٹ میں نے چپٹر 17 میں بھی پڑھائے آپ کو 18 میں بھی پڑھائے اب 19 میں بھی پڑھا رہا ہوں اور 20 میں پھر پڑھاؤں گا تو یہ گرگناٹ ری ایجنٹ وہ ہی ہے بچو ہمیں پتہ ہے کہ ایسیڈ ہے کے کیٹلیش یوز کرو یا بیس ہے کے کیٹلیش یوز کرو پروڈک پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ری اکشن تو سیم وہی ہے تو ہم اپنی بک والا ہی ری اکشن لکھتے ہیں کیونکہ ہماری بک نے دوبارہ کیوں نہیں ری اکشن لکھا اس چپٹر کے اندر وہ لکھ دیتا ہے کہ چپٹر 17 میں آپ نے دیٹیل میں پڑھ لی ہے تو اس لیے بچوں بک والا دوبارہ نہیں لکھ رہا آپ نے اس ریاکشن کو دوبارہ سے لکھنا ہے لیکن بچوں اس ریاکشن کو کرانے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ کنورین جو ابھی ٹاپک ہم نے پڑھا ہے اس کے اوپر ایک کنورین آتی ہے وہ بھی ساتھ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے ایک امپورٹنٹ کنورین ہم یہاں پہ امپورٹنٹ کنورین کر رہے ہیں یہ پیپر میں میں نے کافی دفعہ شارڈ کوسچن میں دیکھی ہے کوسچن اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ایتھانول سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے ایتھانل نہیں ہے یہ ایتھانول ہے الکوہل ہے اور آپ نے اس سے بنانا ہے جی لیکٹک ایسٹ لیکٹک ایسٹ جو ابھی ہم نے ٹاپک پڑھا ہے یہ ٹاپک وہی ہے اسی سے ریلیٹ ہوتا ہے بچوں لیکٹک ایسٹ کا آئیو پیک بھی نیم وہ یوز کر سکتا ہے بعض دفعہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اسی کنورین کو ایسے بھی کہہ سکتا ہے ایتھانول سے سٹارٹ کریں اور آپ نے بنانا کیا ہے لیکٹک ایسٹ کا آئیو پی ہے اسی نیم ہوتا ہے ٹو ہائیڈرو آکسی پروپانویک ایسٹ ٹو ہائیڈرو آکسی پروپانویک ایسٹ پروپانویک ایسٹ یہ بنا دیں تو بچوں یہ کنورین جب پیپر میں آئے تو یہ تھری سٹیپ کنورین ہے تین نمبر کی کنورین یہ آتی بھی ہے شارڈ کوسچن اپسے ٹیچر پوچھتے بھی ہیں ایتھائیل الکول سے سٹارٹ کریں تو دیکھو ایتھائیل الکول ایتھانول کو کہتے ہیں یہ ایتھانول ہے اس کی آکسیڈیشن کر دیں اٹامک آکسیجن بیسٹ آکسیڈائزنگ ایجنٹ فار الکول بچوں آپ کو یاد ہم کرا چکے ہیں K2CR207 in the presence of H2SO4 یہ ہوگا اور ہیٹ کا سیمبر ڈال دیں اس کاربن سے H نکلے گا ادھر سے H نکلے گا اکسیجن سے ملے گا وارٹر بنے گا یہاں ڈبل بانڈ بن جاتا ہے الڈی ہائیڈ پروڈکٹ آگئی پرائیمری الکول اکسیڈائزنگ ایلڈی ہائیڈ اور بائی پروڈکٹ میں وارٹر فارم ہوگا یہ بن گیا دیکھو ایتھانول سے سٹارٹ کر کے لیکٹک ایسٹ تک جا رہا ہوں ابھی ایتھانول سے ایسٹک ایسٹ بنا ایتھانول سے ایسٹ الڈی ہائیڈ بنا بچوں اس کا دوبارہ ریاکشن کر دیں گے ابھی ہم نے پڑھا ایچ سی این سے جب ہم اس کا ریاکشن ایچ سی این سے کرتے ہیں ایچ سی این کا سورس اوپر کوشش کریں لکھا کریں سوڈیم سینائیڈ پلس ایچ سی ایل ہے ہیٹ کا سیمبل اب سینائیڈ اس کاربن پہ آ جائے گا ہیٹروجن اس آکسیجن پہ آ جائے گا پروڈکٹ یہ بن جائے گی سی ایچ تھری سی او کے ساتھ ایچ یہاں پہ سی این اور اس جگہ پہ ہیٹروجن کیا گیا جس سینائیڈ اس پہ اٹیک کر گیا یہ بانٹ آگے شفٹ ہوا او پہ نیگٹیو آیا ہیٹروجن اس کے ساتھ جوڑ دیا اب اس کو ذرا میں ری ایرینج کر کے لکھنے جا رہا ہوں ری ایرینج کر کے اگر میں اس کو لکھوں تو یہ آ جائے گا سی ایچ تھری سی ایچ اس جگہ پہ لکھیں گے او ایچ اور اس جگہ لکھیں گے سی این یہ وہی چیز ہے یہ اور یہ سیم چیز ہے اب اس کی ہیڈرولائسز کر دیں بچھو اس کی ہیڈرولائسز کرتے ہیں ہیڈرولائسز کا مطلب ہوتا ہے کسی ڈیلیوٹ ایسٹ سے ری ایکشن کرانا لائک ایچ سی ایل وغیرہ کسی بھی ڈیلیوٹ ایسٹ سے ری ایکشن کرانا ایک میٹ کے لیے آپ فوکس کرنا ہے اب جب سینائیڈ گروپ ہیڈرولائز ہوتا ہے تو بچھو یہ ایک سی ڈیبل ایچ گروپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس جگہ سی ڈیبل ایچ آ جائے گا کاربن تو آلڈی موجود ہے دو اکسیجن اور ایک ہیڈروجن کہاں سے آتا ہے سی ڈیبل ایچ میں کنورٹ کرنا ہے تو دو اکسیجن اور ایک ہیڈروجن وارٹر سے آتے ہیں بچھو یہاں سے آتے ہیں تو اب اس لیے اس کی پروڈکٹ میں یہ بنا دوں گا جب بھی سینائیڈ ہیڈرولائز ہوتا ہے اس میں سی ڈیبل ایچ میںvalٹ ہو جاتا ہے تو یہاں آ جائے گا سی ڈیبل او ایچ دیکھیں دو اکسیجن اور ایک ہیڈروجن نکل کر اس جگہ پہ آ گیا اس کے پاس تین ہیڈروجن رہ گئے کیونکہ دو اکسیجن اور ایک ہیڈروجن تو اس جگہ پہ آ گیا تین ہیڈروجن رہ گئے ان سے مل گئے ان ایچ تری بن گیا تو بائی پروڈکٹ میں NH4CL بن گیا اب یہ جو پروڈکٹ بنی بچو یہ والی اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکٹک ایسڈ یہ والی جو پروڈکٹ ہے اس کا نام ہے لیکٹک ایسڈ یا اسی پروڈکٹ کا نام ہے 2 ہائیڈرو آکسی پروپانویک ایسڈ یہ کافی ایک امپورٹنٹ کنورین ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ اس ٹاپک سے ریلیٹ ہوتی تھی تو اس لیے میں نے بچو یہاں پہ بات کر دی نیکسٹ ہمارے پاس ہے رییکشن نمبر 2 اس کا اور رییکشن نمبر 2 ہمارے پاس ہے اڈیشن آف گریگناٹ ری ایجنٹ اڈیشن آف گریگناٹ اڈیشن آف گریگناٹ ری ایجنٹ بچو ہمارے پاس اڈیشن آف گریگناٹ ری ایجنٹ ہمیں بتا ہے کہ جب گریگناٹ ری ایجنٹ فارم الڈی ہائیڈ سے ریعک کرے پرائیمری الکول بناتا ہے ایسٹ الڈی آئیڈ یا کسی اور الڈی ہائٹ سے ریاکٹ کرے سکنڈری الکول بناتا ہے اور کیٹون سے ریاکٹ کرے ترشری الکول بناتا ہے چپٹر سیونٹین میں پڑھا ہے ادھر یہاں پہ دو ریاکشن آپ دے دیں ایک الڈی ہائٹ کے ساتھ دے دیں ایک کیٹون کے ساتھ دے دیں جیسے میں لکھنے لگا ہوں میتھائل میگنیشیم برومائٹ بچو اس کا ریاکشن ہم لکھتے ہیں اس والے الڈی ہائٹ سے ایسٹ الڈی ہائٹ سے یہ الڈی ہائٹ آپ کو پتا ہے کہ گرگناٹ ریجن کے تمام ریاکشن میں ڈرائی ایتھر ایتھر کی گیشیس فارم ڈرائی کا مطلب ہوتا ہے گیشیس فارم یہ ہم یوز کریں گے گرگناٹ ریجن میں جو کاربن ہوتا ہے وہ پارشلی نیگیٹیو ہوتا ہے میگنیشیم پہ پازیٹیو ہوتا ہے اس کاربن پہ پازیٹیو اکسیجن پہ نیگیٹیو یہ اس کا نیگیٹیو پارڈ اس کے پازیٹیو سے جڑے گا یہ بانڈ آگے شفٹ ہوگا او پہ نیگیٹیو آئے گا ساتھ ایم جی بی آر اٹیچ ہو جائے گا تو اس کی پروڈک یہ بن جائے گی سی ایچ تھری سی او کے ساتھ ایم جی بی آر اور یہاں پہ آ جائے گا سی ایچ تھری یہ والا سی ایچ تھری اس کاربن کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس جگہ پہ ہائٹروجن یعنی بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی باز دفعہ تو بچے آپ سمجھ لو یہاں سے بانڈ یہ بریک ہو رہا ہوگا ایسے کر کے بانڈ بریک ہو رہا ہوگا ڈاٹڈ لائن سے دکھانا ہوتا ہے اگر دکھانا بھی ہے تو یہ پروڈک بن رہی ہوگی اب تھوڑی دیر کے بعد بچے اس کی جب ہیڈرولائیسز ہوگی اس کی ہیڈرولائیسز کا مطلب اس کا ریکشن وارٹر سے ہوگا اور ان دا پریزنس آف ایسیڈ 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 ایسے کیٹالیسٹ ہوتا ہے اس لیے ریکشن میں پارٹسپیٹ نہیں کر رہا ہوتا تو یہ آکسیجن اس کے ہیڈروجن سے جڑ جائے گا تو آپ اس کی پروڈکٹ اب یہ بناوگے سی ایچ تھری سی ادھر بھی آ جائے گا سی ایچ تھری اس کے ساتھ آ جائے گا او ایچ اور یہاں پہ ایچ آ جائے گا مگنیشیم کے ایک سیڈ پہ بی آر آ جائے گا اور دوسری سیڈ پہ او ایچ آ جائے گا یہ اس کی پروڈکٹ بن جائے گی تو یہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈ کے لیے بنا دیا اب ایک کٹون کے لیے ریکشن پریکٹس کر لیتے ہیں کٹون کے لیے کیا کریں بچو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں میتھائل مگنیشیم برومائٹ اس کا ریکشن کٹون سے کر دیتے ہیں پچو کٹون کو میں ایسے بھی لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں یہاں سے جگہ تھوڑی سی بچ جاتی ہے ایسے لکھنے سے یہ بن گیا اب ڈرائی ایتھر ایتھر کی گیشیس فارم اس میں ایز ای سالونڈ یوز ہو رہا ہے اور اس کا یہ کاربن نیگیٹیو ہے اس کا کاربنائل کا پازیٹیو ہے اٹیک کرے گا بانڈ آگے شفٹ ہوگا اور اس کی پروڈکٹ بن جائے گی سی ایچ تھری او ایم جی بی آر جو ریگولر کلاس لے رہے ہیں بچو ریگولر آرگینک پڑھے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان یہ ٹاپک ہے اب اس کی ہیڈرولائسز کریں گے اس کا ریاکشن واٹر سے کرائیں گے ان دا پریزنس آف ڈیلیوٹ ایسیڈ تو آپ کو ہوتا ہے ہیڈرولائسز ایسیڈک یا بیسک ہوتی ہے جو مرضی ہیڈرولائسز کر لیں اب ہمارے پاس نیچے بیس لکھ لیں تب بھی پروڈکٹ یہی ہوگی او کے ساتھ ایچ آئے گا اب اس کی پروڈکٹ بن جائے گی ترشری الکول آ جائے گی کیونکہ الڈی ہیڈ جب جو گرگناٹ ریجنٹ ہے وہ اگر کیٹون سے ریاک کرے تو ترشری الکول بنتا ہے تو یہ ترشری الکول بن گیا اور بائی پروڈکٹ میں ساتھ ایم جی ایک سائیڈ پہ بی آر آ جائے گا آلڈی موجود ہے اور دوسری سائیڈ پہ وارٹر کا او ایچ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایڈیشن ریاکشن نمبر ٹو ہو گیا تو بچو آج کے لیکچر کے اندر ہم نے بیسیکلی ریاکٹیوٹی آف الڈی ایڈنٹ کی ٹون کور کیا ساتھ ایڈیشن آف ایچ سی این کا ریاکشن کور کیا اور ساتھ ایڈیشن آف گرگناٹ ریجنٹ انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر اس سے آگے پروسیڈ کریں گے تینکیو ویری مچ